نہائیتی قبل سادہ اترامو اتشام آج کی ہماری جمعہ المبارک کی نشست کا موضوع ماہ سفر کے حوالے سے ہے اور یہ موضوع آج کا اس لیے بھی میں نے چنا ہے اور سابقہ بھی سالوں میں اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ سفر کے حوالے سے کچھ مسلمانوں میں بڑی تواہم پرستی ہے اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہماری سو باتوں کے باوجود بھی لوگ اثر نہیں پکڑتے جو لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے اس کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں سفر میں ہم شادی نہیں کرتے حالکہ شریعت کا ایسا کوئی تصور نہیں لیکن بڑی اجنبی سی بات ہے اور بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بیان کے باوجود بھی لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے تو یہ پریشانی والی بات ہے یا نہیں تو اس لیے یہ جو تواہم پرستی ہے یہ ہمارے ذہنوں سے نکلنی چاہیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارے ذہنوں سے نکال دے اور آپ یقین مانیں ہم روزانہ کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پکڑے جاتے ہیں اللہ کے ہاں روحانی طور پر لیکن اس کا ہمیں خیال نہیں ہے اور جن کی وجہ سے شریعت کی کوئی پکڑ نہیں ہے وہ چوبیس گھنٹے ہمارے ذہنوں کی اوپر سوار ہیں تو یہ انسانی جو ذہن اور سوچ ہے یہ کتنے نچلے درجے تک چلی گئی ہے آپ یقین مانیں اس کے اوپر مجھے ذاتی طور پر تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہوتی تھی کہ تیرہ تیزی کا تصور ہے سفر کے پہلے تیرہ دن جو کام ہو وہ ہی ہوتا رہتا ہے ہم نے بچپن میں بھی یہ سنا تھا اگر کوئی بندہ مرے تو تیرہ دن مرتے رہتے ہیں اگر کوئی برتن گر جائے تو تیرہ دن ہی وہی برتن گر کے ٹوٹتے رہتے ہیں تو یہ جو تواہم پرستی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تواہم پرستی تو وہاں تھی جہاں خدا سینکڑوں تھے لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظریہ آ گیا تو پھر تو ہمیں یقین مل گیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ جناب محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی جو آپ کہیں وہ بات کرنی ہے جو ذنوں کے اندر موجود ہے یا ثقافتی تیذیبی طور پر چلتی آ رہی ہے اس بات کو ہم نے نہیں ماننا یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کچھ باتیں جو بڑی غلط ہیں ہم ان کو انڈیکیٹ کریں گے اور کچھ باتیں جو حق ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے مثلا جادو سے لوگ ڈرتے ہیں جادو برحق ہے ہمیں اسے بچنا چاہیے کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور ان وجوہات کو بھی چھوڑنا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی ہمارے اوپر جادو کر دے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں جادو کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور جادو کروانے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے مجھے یاد ہے بڑے سالوں کی بات ہے ہمارے اصادہ محترم پڑھا رہے تھے ہماری کلاس تو کسی نے پوچھا کہ حضور کسی نے جادو کر دیا ہے بڑی پریشانیاں ہیں تو آپ نے فرمایا جا کے اسے معذرت کر لو ظاہر ہے بندے کو پتا تو ہوتا ہے کہ کون ہے ایسا کرنے والا تو ہمارے ہی اونچ نیچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حاسد منافق اور شریر قسم کے لوگ ہمیں جکڑ میں لے لیتے ہیں اپنے برے عمل کی وجہ سے اور آمال کروا کے تو ہماری تربیت بھی یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی کا حق نہ مارے تاکہ کوئی ہمارے اوپر اس طرح کا عمل نہ کرے تو جادو برحق ہے نظر لگنا برحق ہے لیکن شریعت نے ان کے توڑ بتائے ہیں ان وہ جو توڑ ہیں ان توڑوں میں بھی پھر ہم بڑی اوٹ پٹان سی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں لیکن کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے تربیت کے طور پر دنیا کی کوئی خوشی کوئی غم اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتا اور نہیں پہنچ سکتا حقیقی تصرف اور اختیار والی ذات کونسی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے یہ وہ نظریہ ہے جس کے ساتھ پورا قرآن بھرا پڑھائے گی اچھا پھر کبھی کبھی ہم بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کو ہم سفر سے ریلیٹ نہ کریں کہ یہ سفر آ گیا تو میں پکڑا گیا میں نے کوئی دانے پڑے تھے منگل بدھ کو اس کے اوپر سے گزر گیا تو پکڑا گیا نہیں یہ ساری تواہم پرستی ہیں تو اس میں کرنا کیا چاہیے اب شریعت میں یہ ہے کہ انسان پکڑا کیسے جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا اور چیزوں کے اندر اثر رکھنے والا وہ کون ہے اللہ و دولہ شریعت کی ذات ہے تویز کے اندر کوئی اثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا نہ فرما دے کاغذ کا لکھا ہوا ٹکڑا میرے اور آپ کے لئے کوئی احسیت نہیں رکھیں جب تک کہ اس کے اندر اللہ کیا نہ پیدا کر دے تاثیر نہ پیدا کر دے دوا کے اندر کچھ نہیں جب تک اللہ شفاہ نہ رکھے یہ سب بہانیں ہیلے ہیں کوششیں ہیں جو اللہ نے انسان کے ذمہ رکھی ہیں تو سب سے پہلی بات آج کے جمعہ میں یہ ذہن میں رکھیں سورہ یونس میں آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِ فَلَا اگر تمہیں اللہ پکڑ لے تو فَلَا كَاشِ فَلَا تمہیں کوئی اسے چھڑانے والا نہیں ہے اور وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَیرٍ اور اگر تیرے ساتھ اللہ ارادہ کر لے خیر کا تو فَلَا رَادَّ لِفَدْلِهِ پھر اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتے تو کتنا بڑا نظریہ ہے سورہ یونس آیت نمت ایک سو سات میں جو اللہ نے ہمیں دے دیا اللہ کے چاہے بغیر کائنات کا کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا بیماری کرونا ہمیں نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہو وہ وائرل ڈیزیزز میں سے ضرور ہے وہ وائرس ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آیا ہے تو سارے انسانوں کو لگیا ہو آپ نے یہ دیکھا کہ مشرق مغرب شمال جلوب میں سارے بندے سارے بندوں کو یہ ایسا ہو گیا ہو ایسا نہیں ہے لگا بھی اور کسی کو محسوس نہ بھی ہوا لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر دنیا کی عبادی جو ہے وہ سات عرب اور نو کروڑ نو لاکھ نو آزار نو سو ننانوے تھی تو سب کوئی لگیا ایسا تو نہیں تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے بیماری ہے لیکن بیماری کے اندر بیماری کی تاثیر پیدا کرنے والی رب تعالی کی ذات ہے شفاہ بھی ہے چیزوں میں لیکن چیزوں کے اندر شفاہ رکھنے والا بھی کون ہے اللہ تبارک بتا ہے میں نے آپ کو ایک آیت پڑھا دی ہے عقیدے کی حقیقی تصرف حقیقی طاقت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اگر اس نے پریشانی دینی ہے تو سفر میں بھی دے دے گا اگر اس نے پریشانی نہیں دینی تو کسی اور مہینے میں بھی نہیں دے گا تو یہ اللہ تعالی بندوں کو عزمائش میں ڈالتا ہے لیکن اللہ ہی نہیں ڈالتا بندے کے اپنے عمال بھی انسان کے پکڑنے کا سبب بن جاتے ہیں اس کی اوپر ذرا قرآن کی آیت دیکھیں سورہ شورہ آیت نمبر تیس اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصْحَابَكُمْ مِن مُصِیبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواًنْ كَثِيرُ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہی ہوتا ہے بندہ کبھی کبھی کہتا ہے نا ہاتھوں کا دیا ہوا کام آ گیا تو کبھی کبھی صدقہ اور ہاتھوں کا عمل نیک اور مالی خدمت کو خیر کا کام کام آ جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ نے برے عمل بھی انسان کے آرے آ جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا پیارا نظریہ اللہ نے دے دیا جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچی تو یہ سفر میں بد شگونی نہیں ہے عمل کے اندر بد شگونی ہے آپ دیکھیں ایک انسان کسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے یہ اس کے لئے بد شگونی ہے لیکن نیک عمل بد شگونی نہیں نیک عمل فعل ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور پھر اتنی بڑی بات ہے اگر میں اور آپ سمجھیں اللہ کی ذات پہ کتنا ایمان یہ آیت دے رہی ہے کہ تم اگر پکڑے جاتے ہو تو اپنے کسب کی وجہ سے اگر پکڑے جاتے ہو تو اپنے کسب کی وجہ سے اور اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو فمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے تو بندے کو عبدیت اور جو اس کا بندہ ہونا ہے اور سلیونیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سکھا رہا ہے وَمَا أَصْحَابَكَ مِنْ سَيِّتِنْ فَمِنْ نَفْسِكَ یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے کہ جو تمہیں نیکی پہنچی ہے فمن اللہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو تمہیں برائی پہنچی ہے فمن نفسِكَ یہ تیری وجہ سے ہے جو برائی پہنچی ہے یہ تیری وجہ سے ہے تو میں نے تین آیات آپ کے سامنے رکھ دیئیں کہ تمام چیزیں کرنے والی ذات کون سی ہے اللہ کی ذات ہے اور دوسری بات یہ جو مسئیبت پہنچتی ہے یہ ہمارا قصب ہوتا ہے اور جو نیکی ہوتی ہے اور اچھائی ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے انسان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کبھی مال خرج کر کے کبھی اچھا جملہ بول کے کبھی احسان کر کے کبھی ہمسائے کا خیال کر کے کبھی بچی پال کے کبھی بچہ نیک تربیت کر کے اللہ تبارک وطالعہ پھر ان کا ریوارڈ دے دیتا ہے آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جن کا باپ غریب تھا جن کا دادا پر دادا غریب تھا اللہ نے ان کو مال کی شکل میں نواز دیا یہ کیا تھا یہ کسی کا کوئی نیک عمل تھا جو اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کی اکاؤنٹ میں اب وہ کھل گیا تو اللہ نے ان کی پوری نسلوں کو بھاگ لگا دی اس لیے یہ تصور آپ نے ذہن میں رکھ لیں سفر اسلامی سال کا کتما مہینہ ہے سفر محرم کے بعد سفر آپ اتنی ساری بات کا اندازہ کر لیں کہ سفر کا نام پورا نام سفر نہیں ہے یہ پہلے تو سفر تھا لیکن اسلام نے اس کا نام تھوڑا سا اور رکھا ہے وہ کیا ہے سفر المظفر سفر المحرم اور محرم کا محرم بھی نام نہیں ہے صرف بلکہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اسلام نے سابقہ ساری چیزوں کو کٹ کر دیا اسلام نے نیا نظریہ دیا لوگوں کو مہینے حضور سے پہلے بھی محرم سفر تھے حضور کی آمد سے پہلے بھی پہلا مہینہ کون سا تھا محرم دوسرا سفر تیسرا ربیو الول ربیو ثانی جمادیو الول جمادیو ثانی یہ تمام مہینے حضور کی آمد سے پہلے بھی اسی نام کے ساتھ تھے لیکن جو تواہم پرستی اس کے ساتھ وابستہ تھی اللہ کے حبیب نے اس کو دور کر دیا محرم کو محرم نہیں رکھا محرم الحرام رکھا سفر کو سفر نہیں رکھا سفر تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کے اندر ایک اور بڑی بات مشہور ہے خصوصاً برزغیر پاکوہند میں کہ جو سفر کا آخری بدھ تھا آقا کریم علیہ السلام کو اس میں جو ہے وہ شفاہ ملی تھی تو حضور نہائے تھے آپ باہر نکلے تھے تو ہمارے ہاں اندرونے لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ باقیدہ بڑی دفتیں ہوتی ہیں بڑے جلسے جلوس نکلتے ہیں لیکن ان کو اسلام کی کوئی روایت سمجھنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہاں کسی بندے کی اپنی اختراط ہو سکتی ہے کسی محلے کی کسی چھوٹے سے خطے کی لیکن یہ اس کو اسلام کا کوئی جز سمجھنا یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دے اسلام کا صرف جز وہی ہے جس کو اسلام نے اپنا جز رکھا ہے اور اسلام نے جس کی مخالفت کی ہے وہ پھر اسلام اس کی کبھی اجازت دینے والا نہیں لہٰذا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں سفر میں آقا کریم علیہ السلام کی بیماری دور نہیں ہوئی سفر میں حضور کی بیماری کا آغاز ہوا ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں نا مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے خود جمعہ پڑھاتے ہوئے بائیس سال ہو گئے ہیں لاہور میں لیکن لوگ اس بات کے اوپر کان نہیں درتے شاید ہی کو سفر ایسا ہو جس میں ہم نے یہ باتیں لوگوں کو نہ بتائیں بھئی آقا کریم علیہ السلام کے وصال پہ پردہ فرمانے پہ امت کا اتفاق ہے کس دن کو حضور کا وصال ہوا بارہ ربی الاول کو اور بارہ ربی الاول سے پہلے آپ بیمار ہوئے اور بیماری کے دن کوئی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں کسی مسلک کے عالم کی آپ لکھی ہوئی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سفر کے آخری دن تھے تو آقا کریم علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہوا اور حضور کتنے دن بیمار رہے میں آپ کو بھی دعوت مطالعہ دے رہا ہوں پڑھیں کوئی کتاب سیرت کی آقا کریم علیہ السلام تیرہ یا چودہ دن بیمار رہے کتنے دن بالکل کنفرم بات ہے سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ حضور کی بیماری کا آغاز ایسے ہوا کہ حضور تشریف لائے حاج سے واپس اس کے اوپر ہم بڑی تفصیلاں گفتگو کر چکے ہیں کہ حاج زلحجہ میں ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اٹھارہ زلحجہ کو آپ نے وہ خطبہ دیا جس کے اندر حضور نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مولا کا معنی دوست اور خیرخواہ ہونا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی علوہی اور ڈیوائی نقیدہ وابستہ نہیں ہم میرا یوٹیوب کے اوپر کسی نے لیکچر سنا اس نے نیچے کمیٹس کیے کہ مولانا صاحب جو تکمیل دین ہے وہ عرفات میں نہیں ہوئی جو عرفات کے میدان میں حضور نے خطبہ عجت الوضع دیا تھا اس میں تکمیل دین نہیں ہوئی تکمیل دین تو اٹھارہ زلحجہ کوئی ہے جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا تو اپنی اپنی ذہنی اپروچ ہے ہر بندے کی لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم میں نے آج دین مکمل کر دیا اور یہ دن کون سا تھا یہ حاج کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا جس کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہاں یہ وہ دن تھا مسلمانوں کی عید تھی جس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا تھا تو اٹھارہ زلحجہ کو آپ نے خطبہ دیا اٹھارہ زلحجہ کے بعد آپ واپس سشیف لائے مدینہ طیبہ تو یہ جو ایسا زلحجہ زلحجہ کے بعد کیا آیا محرم محرم کے بعد سفر اور سفر کے آخری دنوں میں آپ جنت البقی میں کسی صحابی کا جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے اور روایات میں آتا ہے کہ وہیں پر آپ کو نمونیے کی شکایت ہوئی جس کو عموماً پسلیوں کا درد وغیرہ عربی کی کتابوں میں بیماریوں کے اندر لکھا ہوا ہے آپ جنت البقی تشریف لے گئے آپ نے وہاں پر ایک صحابی رسول کا جنازہ پڑھایا وہاں پر آپ کو ٹھنڈ لگی بیماری کا آغاز ہوا اور آپ کے سر میں بڑا شدید درد رہا اور تقریباً تیرہ یا چودہ دن آپ بیمار رہے اگر بارہ ربی الاول کو وصال ہو تو پھر بیماری کا آغاز کاب ہو رہا ہے سفر کے آخر میں سفر کے آخر میں بیماری کا آغاز ہوا تو بدھ جو ہے سفر کا آخری اس کو باقیدہ سے غسل کر کے باہر نکلنا اور یہ کہنا کہ حضور کو شفاہ ملی تھی اور آپ نے غسل فرمایا تھا اس کا تو تاریخ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں کی اختراح ہیں یا کسی جگہ پہ ہوئیں تو ہم نے ان کو شروع کر دیا باقی مذہب نہ سمجھا جائے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت ایک لوگوں کو اویرنیس دینے کے لیے اگر کوئی سو پچاس دو سو لوگ اکٹے ہو جائیں ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن کم از کم اس کو دین سمجھ کے ایسا نہ کیا جائے تو یہ سفر کی حوالے سے کچھ بنیاد بات ہے اور اگلی بات ہی ہے ذہن میں رکھنے والی آپ بھی اس پر غور کریں مجھے تاجب بھی ہے ڈر بھی لگتا ہے ان باتوں سے کہ یہ جو لفظ ہے نا توئے یہ اور رے جس سے تائر اور پرندہ اور ہوائی جہاز بھی نکلائے انبیاء کرام جو ہیں ان کو کافر اور مشرق لوگ منحوس خیال کرتے تھے مازال انبیاء کرام کو جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجئے ہیں سورہ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ لوگ جو کافر مشرق تھے وہ نبی کی باتوں کو اپنے لئے منحوس خیال کرتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دن کو پریشانی والا گزرے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کس منحوس کا صبح ہم نے سامنا کیا تھا تو پورا دن ہی بربادی والا گزرہ ہے یہ کوئی شریع بات نہیں ہے لہذا قرآن مجید نے سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھارہ اننیس میں بیان کیا ہے سورہ یاسین آیت نمبر اٹھارہ اور بولے اٹھارہ اور انیس اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو منکرین حق ہیں وہ نبیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے انہا تطیرنا بکم تم ماز اللہ ہمارے لئے منحوس ہو ہم جب تمہاری شکل ہے اللہ کے برگزیدہ لوگو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا ان کا موقف یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اے نبیوں اے نبوت کا دعوہ کرنے والوں ماز اللہ سمہ ماز اللہ تم تو ہمارے لئے بڑے منحوس ہو ہمارے سامنے جا باتے ہو تو باتیں کیسی کرتے ہو ہمارے اباؤ اداد کو برا بلا کہتے ہو اللہ رب العاہ اور اگر تم رکے نہ کافر کہتے ہیں لَيْلَمْ تَنْتَهُ اگر تم تبلیغ اسلام سے باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تمہیں سٹوننگ کر دیں گے رجم کر دیں گے یعنی مار دیں گے وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ہماری طرف سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچے گی اس لئے اپنی باتیں اپنے پاس رکھو ہمیں تبلیغ اسلام نہ کرو اب انبیاء کیا جواب دیتے ہیں وہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں انبیاء اکرام فرماتے ہیں قَالُوا تَعِرُكُمْ مَاعَكُمْ بَيْتُمْهَرِ نَحُسَتْ اور تمہاری بدشگونی اپنے پاس رکھو اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم خود حد سے گزر گئے ہو تمہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اپنی توحید کی تعلیم پہنچانے کے لئے ہماری شکلوں میں تمہارے اوپر اپنا فضل فرما دیئے تو میرے بھائیوں یہ جو تیرہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چار باتیں اس حدیث کے اندر ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ادوہ کوئی بیماری کسی سے کسی دوسرے کو نہیں لگتی معنی کیا ہے کچھ جگہ پہ ایسی باتیں موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا ایک جزام کے مرز والا کوڑ کے مرز والا تو آقا کریم علیہ السلام اس سے نہیں ملے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بیعت ہو گئی آپ نے اس کو اپنے سے دور کر کے دور بھیئی دیا اور یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی سعی بخاری کی حدیث ہے کہ کوڑ والے مرز والے بندے سے ایسے بھاگو جیسے کوئی شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے تو پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بیماری کسی دوسرے کو اس کا مانا کیا ہے ایک جگہ پہ فرمایا جا رہا ہے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی دوسری جگہ پہ حضور بیمار سے نہیں ملے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی نہیں کی اور یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ کوڑ والے مرز سے مریض سے یوں بھاگو جیسے کوئی کس سے بھاگتا ہے تو اس کا مانا کیا ہے اس کا مانا یہ ہے آقا کریم علیہ السلام پختہ ایمان اور عقیدہ دے رہے ہیں وہ عقیدہ کیا ہے بیماری نہیں لگتی اللہ کی قدرت سے ہی بیماری لگتی ہے ہاں تم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کرو تم کیا کر لیا کرو لیکن یہ سمجھو کہ بیماری آگئی ہے تو پھر سب کو لگنی ہے تو یہ تو پھر اندر کیا انسان بجھ جائے گا اس کے اندر مایوسی آ جائے گی پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس لیے ہمہ توصلہ رکھو مقابلہ اس کا کرو احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرو لیکن موثر اور قدرت والی ذات کس کو سمجھو یہ یہ اس کا مانا حضور نے بیان فرم پھر آگے فرمایا وَلَا تَيَّرَتَا کوئی دل کے اندر ایسا وہم کہ پرندہ اڑا تو میرا کام ٹھیک ہے اور اگر اڑ کے بائیں طرف چلا گیا تو میرے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے حضور نے فرمایا یہ بدشگونی ہے یہ نہ کرو بلی راستہ کٹ جائے یہ مانا ہے وَلَا تَيَّرَاقَ کہ کوئی اسلام میں جو ہے وہ بدشگونی نہیں کہ بلی راستہ کٹے تو کام چھوڑ دو ایسا کبھی بھی اسلام میں نہیں ہے پھر ہمارے ہاں مونیر کے اوپر اگر کواہ آ کے بیٹھے تو عموماً ہمارے ہاں ذنوں میں کیا ہوتا ہے کوئی مہمان آنے لگائے کوئی عورت آٹا گونتے گونتے آٹا اڑ کے گر جائے تو وہ مہمان ہے زبان دانتوں کے نیچے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کسی نے کیا کیا ہے گلا کیا ہے تو یہ جو آنکھ پڑ کے تو بندہ کہتا ہے جی کوئی کیا کر رہا ہے یاد کر رہا ہے اوہ تھیلی میں خارش ہو تو بندہ کہتا ہے کوئی پیسے آنے لگے ہیں یہ ساری باتیں میرے بھائیوں وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل قطعن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہم سفر میں شادی نہیں کرتے بھائی کیوں نہیں کرتے ایک آج نوجوان نسل جن غلازتوں میں مبدلہ ہو چکی ہے ہمارے کیفے جوس کارنر باہر کی دنیا اب یہ ساری باتیں کسی سے ڈکی چپی نہیں ہیں نکاح کر دینا اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لینا اور اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے لیکن ہم نکاح نہیں کرتے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے اگر تم سفر میں نکاح کر لو تو برکتیں اتریں گی اللہ کی رحمت کے دروازے کھول جائیں گے لیکن ہمارا ذہن ہے کہ وہ آگے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں پھر عموماً یہ بات ذرہ دل میں بٹھا لیں ہمارے ہاں جس بندے نے گندے کپڑے پہنے ہو بڑے بڑے بال رکھی ہو اس نے پانچھے رنگز ادھر پانچھے ادھر پہنی ہو اور دو دو مہینے وہ نہاتا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا برگزیدہ آدمی ہے اے بھائی اس کو نہیں چھڑنا آپ نے یہ کچھ پی بھی رہا ہے کوئی بھانگ گئے ہے کوئی چرس ہے کوئی نشہ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں فقیری کام ہے یہ فقیری بوٹی ہے استعمال بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں میرے بھائیوں ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے واللہ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے میں میار صرف وہ ہے جو شریعت کا پاپاند ہے اب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ سڑک کے کنارے ایک گندے بندے کے آگے ہم اپنا ایمان اپنی دولت اور اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب اپنی افاظت کریں ہاں آپ برائی سے بچیں بلکہ یہاں بھی ذہن میں رکھیں اسلام نے وضو کی تعلیمہ میں کیوں دیئے بھائی وضو کی وجہ سے انسان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے انسان کے اردگرد اللہ ایسا حصار بنا دیتا ہے کہ انسان کے اوپر کچھ چیز اثر نہیں کرتی اب ہر وقت آقا کریم علیہ السلام باوضو رہا کرتے رات کو سوتے ہوئے بھی آپ کس حالت میں سوتے وجہ کیا ہے رات کو برا خواب نہ آئے رات کو ڈر نہ جائے انسان خواب میں باہر نکلیں تحارت کے ساتھ نکلیں آپ تحارت کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظ فرما دے گا آپ دعائیں پڑھ کے باہر نکلیں بڑی وضع حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا معمول کیا تھا جامع ترمزی کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے آقا کریم علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے وہ دعائیں کہتیں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے جنون سے جزام سے برس سے برائی سے لڑک کر مر جانے سے آگ میں جلنے سے گاڑی کے نیچے کسی سواری کے نیچے آ جانے سے یہ ساری دعائیں حضور مانگتے تھے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب اللہ نے گیارہ آیات نازل فرماتی حضور نے سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیا حضور صرف ان کو پڑھا کرتے تھے وہ گیارہ آیات کیا تھی یہ اللہ کیا فرما رہا ہے من الجنت والناس کہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے حاسدوں میں سے منافقوں میں سے جو انسانوں کے خیرخواہ نہ ہوں اور کچھ پڑھ پڑھ کے پھوکے مارا کریں جادو ٹونا کرتے ہوئے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے غلاموں کو سکھا دیں یہ آیات پڑھ کے باہر نکلا کریں رات کو سوتے ہوئے بھی ان کو پڑھ لیا کریں تو میں تمہارے امتیوں کی حفاظ کرنے والا ہوں اس کی اوپر ہمارا عمل کوئی نہیں ہوتا مجھے یقین ہے ہم میں سے کوئی بڑی مشکل سے دس پندرہ پرسٹ لوگ ہیں جو یہ کام کر کے سوتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی فضیلت ہے میں تو اور آپ تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں آقا کریم علیہ السلام کا عمل کیا ہے میں تو آپ ہو گئے نا مصروف کہ پیزا برگر شوارما رات کو بارہ بجے بھی مگوالے لیکن یہ کام ہو نہ ہو کسی کو کوئی فکر نہیں اما عائشہ فرماتی ہے صحیح بخاری کی حدیثیں عمار کا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب بستر پہ تشریف لے جاتے تو آپ پڑھتے معوضات کل عوضو برب الفالق اور کل عوضو برب الناس اور پھر صرف پڑھتے نا وَنَفَسَ فِي يَدَيْهِ آپ ان کو اپنے ہاتھوں کے اندر پونک مارتے وَمَسَحَبِهِ مَا جَسَدَهُ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تمام جسم کے اوپر آپ کا جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں مسح کر لیتے تو میرے بھائیوں یہ تو ختم المرسلین سید الاولین وَالآخرین آقا کریم علیہ السلام کا عمل مبارک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا کس نے یہ عمل اپنے بچوں کو سکھایا ہوا سوچیں نا میں آپ کی فیملی کا بندہ ہوں ہم ایک معاشرے کے لوگ ہیں تو میرے بھائیوں کچھ ہوش کریں کچھ اللہ رسول کی تعلیم بھی تھوڑی سی اپنے بچوں کو دیں بجائے اس کے اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں مجھے آپ اس میں فونیٹک نہ سمجھیں یا مجھے اس میں آپ بالکل ریجیڈ یا بنیاد پرس نہ سمجھیں ہم چوبیس گھنٹوں میں اپنے گھروں میں وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں ایک انسان مرد عورت ملاب کے بعد ناپاک رہتے ہیں سارا دن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ گھروں کے اندر بلائیں اور برے آثار نازل ہونے کا سبب ہے لیکن اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے ہیں بے نماز سو جانا صبح اٹھ کے نماز نہ پڑنا رزق حلال کے بجائے رزق حرام کھانا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بلائیں اترنے کا سبب ہے جو ہمارے عمل سبب بان رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں تو بڑے واضح الفاظ میں حضور نے ارشاد فرما دیا بھئی لا عدوہ کوئی بیماری خود کسی دوسرے کو نہیں ہاں لگے گی اگر تم اندر سے کمزور ہوگے پھر اللہ تمہیں بیماری لگائے گا تم کلمہ پڑھ لو دعا پڑھ لو حضور نے کہا ارشاد فرمایا جس نے یہ دعا تین دفعہ پڑھی وہ اللہ کی امان میں ہے شام کو پڑھی تو صبح تاک اللہ کی امان میں ہے کتنی ساری دعا ہے بسم اللہ اللہ لا یدر ما عصمہی شیعن فی الارد و لا فی السما وہو السمیع العلیم یہ روزانہ معمول بنائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں باہر بھیجیں تو پھونک مار کے بھیجیں کہ سکول جانے لگے ہیں اللہ ان کو نظر بعد سے بچائے یہ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچہ بھی مارے تو دم کروالیں آپ خود دم کریں میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے امام پاک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ما آپ دونوں کو دم فرمایا کرتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے پھر بھی کہ شاید کسی بندے نے وہ پڑھے سنے بعد تو وہ خود اپنے بچوں کو دم کیا کرے آپ کیسے دم کرتے تھے او ایزو کمہ بے کلمات اللہ تواما من کل شیطان و حاما و من کل این لاما ہر بندے کی بری نظر سے حضور دعا کر رہے ہیں اللہ میرے حسن اور حسین کو ہر بری نظر سے معفوظ فرما اللہ میرے حسن اور حسین کو تواہمات سے معفوظ فرما اور اللہ انہیں شیطان اور شیطان کے کارندوں کے ہر برے عمل سے تو معفوظ فرما کتنی پیاری دعائیں آپ پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں ورکہ سامنے رکھیں اس کو یاد کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بہتری آ جائے ہاں جادو برحق ہے نظر لگنا برحق ہے سفر میں بلائیں اترنا برحق ہاں جادو ہو سکتا ہے اسے بچیں جادو سے کیسے بچیں گے بھائی حضور کی اوپر بھی جادو تھا اور یہودی میں نے اس کی ڈیٹیل بھی لکھ دیا یہاں صحیح بخاری کے عدیث ہے پانچ ہزار سات سو ترے سٹ اس کی راویہ امہ آئیشہ ہے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا جبریلو میکائل آقا کریم علیہ السلام کے پاس سشیف لائیں ایک سار کی طرف کھڑے ہو گئے ایک پاؤں کی طرف اور دونوں گفتگو کرنے لگے گویا کہ حضور کی اوپر وہی آ رہی تھی نبی کا سونا بھی وہی ہوتا ہے تو وہ دونوں پوچھتے ہیں جانِ عالم کو کیا ہوا ہے تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے ان کے اوپر جادو ہوا ہے کس نے کیا ہے دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہودی نے کیا ہے کس یہودی نے آپ کے بال مبارک کے اندر گرے لگا کے اس کو وہاں کوئے میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا ہے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئے آپ اٹھے آپ نے صحابہ اکرام کو بھیجا اور وہاں سے وہ نکال لائے بال جن کے اوپر آپ کے بالوں کے اوپر جادو ہوا تھا گرہ لگا کے اور پھر اللہ نے یہ آیات بھیجی کل آعوذ و برب الفلق من شر ما خلق اللہ نے فرمایا مابوب آپ کے بال میں جتنی گرے ہیں میں نے اتنی آیات نازل فرما دی ہیں آپ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اپنی امت کو بھی بتا دیں اگر جادو سے بچنا ہے تو صبح بھی معوضات پڑا کرو اور شام کو بھی معوضات پڑا کرو پھر ایک اور بات بھی حضور نے جادو کا توڑ بتائی اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کالے بکرے کی سری جو ہے وہ کہیں لے آئیں اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا حدیث کے اندر یہ بات نہیں اور یہ بھی ایک تواں پرستی ہے بھئے ایک جان دینی ہے یعنی جان زبا کرنی ہے بکرے میرے بھائیو اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے ہاں صدقہ ہے آپ صدقہ دے دیں لیکن ایک بچارہ گھر میں پکانے کے لیے نہیں ہے وہ کالی سری کہاں سے ڈونٹا رہے گا تو میرے بھائیو صدقہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر کو وہم آ جائے یہ صدقہ نہیں آپ کے پاس ہے کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے آپ کسی کو دعا دے دیں یہ بھی صدقہ ہے آپ کسی کو سڑک کا راز کروا دیں یہ بھی صدقہ ہے لیکن ایک یوٹوپین سٹیٹ بنا لینا اور ایک تخیلاتی امیجنری قسم کا ذین بنا لینا کہ میں یوں کروں گا تو پھر میری بلاہ اترے گی ایسی نہیں ہے آپ کو ایک روپیہ کسی غریب کو دے دیں یہ صدقہ ہے یعنی صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں لیکن اس کے اندر توہم پرستی آجائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سعی بخاری کے حدیث ہے پانچ ازار سات سو انتر اجساد بن ابی وقاس اس کے راوی ہیں من تسبح سب آتمراتن اجواتن یہ اجوہ خجور کا ذکر ہے جس نے صبح سات اجوہ خجوریں کھائیں لم یدر رہو ذالک اليوم سمم ولا سہرون اس کو پورا دن نہ تو کوئی جادو اثر کرے گا نہ اس کے اوپر کوئی زیر اثر کرے گا لیکن کیا کریں کہ اجوہ بھی دار و سلام والے 3500 سے کام نہیں دیتے وہ غریب بچارہ کہاں سے کھائے گا اس بہرحال ایک نسخہ تو ہے ٹریولنگ کی حوالے سے اور ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے لوگوں کو تو یہ چیزیں سستی کرنی چاہیں عربوں کو بھی سستی کرنی چاہیں خجوروں میں ویسے برکت ہے لیکن اجوہ میں حضور کی خاص نسبت ہے تو یہ سستی ہونی چاہیے غریب کی اپروچ بھی اس تک ہونی چاہیے ہاں اگر کوئی شگر کا مریض ہے تو وہ تھوڑا سا آوائیڈ کر لے لیکن حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہے کتنی خجوریں کہے ساتھ خجوریں کہے دو چیزیں اثر نہیں کریں گی جادو بھی اثر نہیں کرے گا زہر بھی اثر نہیں کرے گا یہ اللہ کی حبیب کا فرمان ہے حدیثوں بارکہ یہاں لکھی ہوئی ہے ایک بات اور ہے اسی زمن میں کہ جو فال ہے یہ ٹھیک ہے فال ٹھیک ہے تیرہ ٹھیک نہیں ہے فال اور تیرہ میں فرق کیا ہے تیرہ ہے بدشگونی فال ہے نیک شگون بس اتنا سارا فرق ہے یعنی خیال ہے نا اگر وہ نیگٹیو ہے تو وہ کیا ہے بدشگونی ہے اگر وہ پوزیٹیو ہے تو وہ فال ہے حضور نے فرمایا یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ حضور نے فرمایا لا عدوہ ولا تیرہ بدشگونی نہیں ہے بیماری نہیں ہے ہاں فرمایا احب الفالہ میں فال کو پسند کرتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے حضور فرما رہے ہیں میں فال کو پسند کرتا ہوں صحابہ نحرز کی حضور فال کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا جملہ فال ہے اچھا جملہ فال ہے کیسے کہ ایک بندے نے کوئی دعا کی کسی بندے کے اللہ کسی بندے نے خوش ہوا کسی بندے کو دعا دے دی اللہ تجھے سات بیٹے دے یہ خوشی کی بات ہے بھئی اللہ بیٹے دے گا اچھا جملہ نکلا ہے اس کے موں سے خوشی کی بات ہے یہ فال ہے اس کو لے لو لیکن اگر کوئی یہ کہے تیرے ساتوں ہی مر جائیں اور بندہ بیٹس ہے میں اب کیا کروں حضور نے فرمایا بدشگونی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کہنے سے نہیں مریں گے اس کے کہنے سے نہیں مریں گے ہاں اگر کسی نے کہا ہے اللہ تجھے سات بیٹے دے اب خوش ہو جاؤ نیک فال ملی ہے پھر ہم نے اس کو قرآن کی فال لے کالنا اس پہ لگا دیا اور ہم نے وہ ایک فارسی کا کلام ہے حافظ شرعہ زیر احمد اللہ تعالیٰ رہ کا اس کی باقیدہ بزرگان دین فال نکالتے تھے تو وہاں بڑا پختہ ایمان چاہیے آپ کوئی دل میں بات رکھیں تو آپ کا میار وہ تو نہیں ہے جو صاحب ایمان اور کمال لوگوں کی بات ہے دل میں بات رکھیں میری بیٹی کی فلاں بیٹے کے ساتھ شادی ہو جائے یا نہیں آپ جناب قرآن کھولیں جو صفحہ نکلے اس کی سیدھی طرف کی ساتھویں آٹھویں یا الٹی طرف کی کوئی لین پڑھیں اور وہاں کو لکھا ہوا ہو کہ جو تھا ایک بندہ اس کی عورت جو ہے وہ بڑی خراب تھی تو ظاہر ہے ترجمہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا تو فال پکڑیں لیکن فال پکڑنے کے لئے مضبوط ایمان چاہیے اور وہ ظاہر ہے آپ کو علم دین کی ضرورت ہے جو کسی کاہن کے پاس گیا جو کسی نجومی کے پاس گیا اس کو ہاتھ دکھایا توتے سے فال لکھلوائی چالیس دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں حدیث ورکہ کے ریفرنس ہو لیں صحیح مسلم پانچ آزار آٹھ سو اکیس تو میرے بھائیوں جو توتہ خود پنجرے میں بند ہے وہ میری اور آپ کی قسمت کیا بتائے گا یعنی سوچنے کی بات تو ہے نا جو خود بچارہ کہہ دے وہ میری اور آپ کی قسمت کیسے بتائے گا تو میرے بھائیوں ایمان پختہ کرو نظر بھی برحق ہے نظر لگ جاتی ہے نظر اچھی بھی لگ جاتی ہے بری بھی لگ جاتی ہے جس کو اچھی نظر لگے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے دیکھیں نا عام سے لوگ تھے نا قریشی حضور کی نظر پڑی کوئی ابو بکر بنا کو عمر کو عثمان کو علی یہ نظر لگی ہے ان کو اور پھر صحابہ کی نظر تابعین پہ پڑی مرشد کی نظر اپنے مرید پہ پڑی اس کو کامل کر دیا لیکن بری نظر بھی ہے اور بری نظر سے بچنا چاہیے بری نظر کا ایک علاج حدیث و مبارکہ میں ہے ہمیں پتا ہو کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے حضور نے فرمایا جس نے نظر لگائی ہے اس کو نیلاؤ اس کو وضو کراؤ اور اس سے پھر جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل دلا دو اس کی نظر ٹھیک ہو جائے یہ حدیث ہے اب اتنا گندہ بندہ نہ ہو کہ بچارہ بچہ ویسے ہی بیمار ہو جائے تو چلیں شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے پہلے اس کو صحیح نہ لالیں اس کے بعد اس کا استعمال شدہ پانی اس کے اوپر پھینک دیں تو اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے اور پھر دام ہے سفر کی اندر دو دعائیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہم میں آ جائے دل کمزور ہے سفر آ گیا بیماری کو ذہن میں آ گئی یہ دعا میں نے اس کے اندر لکھی ہے اب اس کو خود پڑھئے گا اور ان کو یاد کی دئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تواہم پرستی سے محفوظ فرمائے ہمیں پختہ ایمان عطا فرمائے توحید پہ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی پہ پورا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا